موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم اسٹرولجر علی دنجانی ویکلی ہورسکوپ کے ساتھ آپ کی خطبت میں حاضر ہوں چوبیس مہین سے لے کر تیس مہین تک یہ ہفتہ کیسا رہے گا لیکن اس سے پہلے تمام ایکیو ٹی وی کے دیکھنے والے سبسکرائبرز کو ایکیو ٹی وی کی جانب سے میری ٹیم کی جانب سے میری فیملی کی جانب سے اور میری طرف سے عید کی دھیر و خوشیاں مبارک ہو مولا علی علی علیہ السلام کا ایک کال میں ہمیشہ بتاتا ہوں اور آج بھی میں آپ لوگوں کو وہی ایک کال مولا کا بتاؤں گا مولا علی علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے ہر دن عید کا ہوتا ہے جزن وہ اپنے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا تو آپ اللہ کے حکم کے مطابق اپنی خوشیوں کو بھی منائیے ہمیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے مجھے میری ٹیم کو میری فیملی کو آپ کی دعاوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور آپ لوگ بھی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اس عید پہ خاص طور پہ ان لوگوں کا بھی خیال رکھیں جن لوگوں کو آپ کی حلپ کی یا مدد کی ضرورت ہے اس ویک کا آغاز کرنے سے پہلے میں یہ بھی بتا دوں کہ زنجانی جنتری بارہ امامی جنتری آئینہ قسمت کا مہنامہ شمارہ البیرونی تقویم اگر آپ کو چاہیئے پی ڈی ایف فارمٹ میں تو آپ وٹس ایپ پہ میسج کر کے منگوا سکتے ہیں اور ایکیو جیم سٹونز کا بقاعدہ آغاز ہو چکا ہے اگر آپ کو اصلی اور مستند نگینے حاصل کرنے میں دشواری ہے تو آپ ایکیو جیم سٹونز پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں آئیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں برجہومل ایریز کے بارے میں برجہومل ایریز چوبیس مئی سے لے کر تیس مئی تک یہ ویک کیسا گزاریں گے سکرین پر اس وقت ذائچہ عمل حضہ فرما سکتے ہیں اور جناب خوشیوں بھرا یہ ویک ہے اور رمضان کی جدائی بھی ہے اور عید کے تہوار بھی ہے عید کا خوشیوں کا تہوار بھی ہے اور اس کے اندر سب سے پہلے اگر میں ایریز والوں کو دیکھوں تو سب سے اچھی چیز یہ دکھائی دیتی ہے کہ جناب تمام دیواروں کو پھیلانگ دے ہوئے یہ ویک زیادہ تر اپنے دوستوں کے ساتھ گزارنے والے ہیں اور فیملی کی طرف سے دلچسپی بھی رہے گی فیملی امور کو بھی حل کرتے ہوئے ان کے ساتھ بھی وقت گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس دفعہ ایریز والوں کو اگر میں دیکھوں اس ویک میں تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی ملاقاتیں ان کی زیادہ رہیں گی اور صرف ملاقات نہیں ہے اس میں گپشپ بھی ہے گفتگو بھی ہے بحث و تقرار بھی ہے اور کچھ باتوں پر روٹنا منانا بھی رہے گا لیکن اس خوشیوں کو ماند مت پڑھنے دیجئے گا کسی کے اوپر سبقت لے جانے کی کوشش مت کیجئے گا کیونکہ اس ویک میں آپ کی یہی کوشش رہے گی کہ دوسروں کو ہم اپنی باتیں منوائیں اور دوسرے ہماری ہاں میں ہاں ملائیں تو جناب ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کچھ ایسے نٹکٹ لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جن کا مزاج آپ لوگ کے ساتھ نہیں ملتا تو بہتر ہے کہ ان کے ساتھ بحث میں علزنے کی ضرورت نہیں ہے پرانے دوست بچپن کے دوست ان کے ساتھ بھی رابطے آپ کے بحال رہیں گے ان سے بھی ملاقات رہے گی اور خاص طور پر وہ لوگ جو اپنے گھروں سے دور رہتے ہیں وہ بھی اپنے گھروں کو لوٹتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں فنانچلی طور پر یہ ویک ایریز والوں کے لیے ایک اچھا ویک رہے گا اس میں فنانچلی اعتبار سے کچھ اتنی زیادہ تنگی پریشانی جو ہے وہ دیکھنے میں نظر نہیں آتی لیکن پیسے کا استعمال ضروری چیزوں پر جائز چیزوں پر کیجئے گا کیونکہ آپ کی اپنی جیب تو اس ویک میں خالی رہے گی لیکن جو لوگ آپ کے ساتھ منسلک ہیں آپ کے ساتھ رہتے ہیں ان کی کوئی بھی فرمائز جو ہے وہ آپ ادھوری چھوڑتے ہوئے نظر نہیں آتے ان کی ہر خواہش کو پورا کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جہاں تک بات ہے فیملی والوں کی تو چونکہ مون کی پوزیشن بھی اگر ہم دیکھیں مون ہے تو شرفی درجات کے اوپر اچھی پوزیشن پہ ہے اس ویک کے آغاز سے ہی تو اس وجہ سے فیملی کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے وہ پہلے کے نسبت کچھ زیادہ ہی ڈیفرنٹ اور بہتر دکھائی دیتا ہے میں ایریز والوں کے لیے فیملی کی طرف سے زیادہ گفتگو اسی لئے کر رہا ہوں کہ زیادہ تر وقت آپ کا فیملی کے ساتھ ہی گزرے گا لیکن ایسے بھی کچھ ایریز والے افراد ہیں جو اس ویک میں اپنے گھر والوں کے ساتھ ہونے کے باوجود جو آپ کے کریئر کی پریشانیاں ہیں یا روز مرہ روٹین کے آپ کے جو کام ہیں ان سے بھی غفلت برتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے کہ ذمہ داریوں کا احساس پورا آپ کے میزاج میں دکھائی بھی دیتا ہے اور نظر بھی آتا ہے اور سب سے اچھی چیز کہ اگر کسی بھی وجہ سے آپ کی صحت خراب تھی آپ بیمار تھے تو اس ویک میں الحمدللہ شفاہ بھی ملتی بھی نظر آتی ہے اگر کچھ چھوٹی موٹی بیماری تھی نزلہ زکام خانسی سرک درد کی شکایت تھی تو وہ بھی دور ہوتی بھی نظر آتی ہے لیکن آنکھوں کا انفیکشن ہو سکتا ہے آنکھوں میں سوجن ہو سکتی ہے زیادہ سونے سے پرہیز کریں زیادہ نیند لینا یہ آپ کے لیے یوں سمجھ لیں کہ بیماریوں کا گھر ہے آپ جتنا زیادہ نیند کم لیں گے اتنا زیادہ اس ویک میں آپ کی صحت بھی ٹھیک رہے گی سربھاری نہیں ہوگا اور جسم میں جو ہونے والی دردیں ہیں وہ بھی آٹومیٹکلی نکل جائیں گی بہت سارے ایریز کو کانسٹیپیشن کی شکایت مسئلے مسائل بھی رہتے ہیں اور جناب آپ کے فطرتی ذائچے کے دوسرے گھر میں چار سیاروں کا قیام ہونا اس چیز کی انڈکیشن بھی دیتا ہے کہ مرغن غزاؤں کا استعمال ہو سکتا ہے اس سے آپ کے سٹمک کے پرابلم کانسٹیپیشن کا مسئلہ بھی بڑھ سکتا ہے تو پانی پینا مت چھوڑیے گا پانی کا استعمال زیادہ رکھیے گا بچوں کی وجہ سے اخراجات میں اضافہ ہوگا کہ بچوں کی فرمائش پوری کرنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا پیسہ زیادہ اپنی ذات کے لیے تو شاید آپ خرچ نہ کریں لیکن اولاد کے لیے بے درے خرچ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں محبوب کے ساتھ بھی ملاقات ہو سکتی ہے محبت کے معاملات بھی اچھے دکھائی دیتے ہیں ہزمن وائف کا ریلیشن اگر اس ویک میں دیکھوں تو بہت اچھا ایک دوسرے کے اوپر خود اعتمادی ایک دوسرے کے اوپر اعتماد کا اظہار اور محبت کے ساتھ مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ اس ویک کو گزاریں گے اور آپ کی بھی کوشش یہی ہوگی کہ ہماری کسی ایک غلطی کی وجہ سے ہمارا جو لائف پارٹنر ہے وہ کسی بھی وجہ سے پریشان دھکی یا تکلیف میں نہ آ جائے اس ویک میں اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا حسیبو اس کو اسی دفعہ آپ نے پڑھنا ہے اول آخر چودہ چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ اور اس ویک کا بہترین صدقہ سرک رنگ کی چیزوں کا ہے آئیے بڑھتے ہیں برجسور ٹارس کی جانب برجسور ٹارس چوبیس مئی سے لے کر تیس مئی تک اس ویک کو اگر ہم دیکھیں زائچہ اس وقت آپ سکرین پہ ملاحظہ فرما رہے ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھی پوزیشن ہے سٹارس کی اس ویک میں برجسور والوں کے اندر خود اعتمادی کچھ ضرورت سے زیادہ ہی نظر آتی ہے پرجوش بھی ہیں خوبصورت لگنا چاہتے ہیں خوبصورت نظر آنا چاہتے ہیں اور دوسروں کو بھی خوبصورت دیکھنا چاہتے ہیں آپ لوگ اس ویک میں کوشش کریں گے کہ اگر آپ کے اردگرد فیملی میں دوستوں میں کوئی ایسا شخص یا آپ کی کوئی سہیلی دوست آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ اس کی خوبصورتی کی تعریف اس وقت کریں گے جب وہ آپ کی تعریف کرے گا اور پھر آپ ان کو بتائیں گے کہ ان کے اندر موجود کیا کیا کمی ہے بننے سورنے میں اس میں بھی آپ ان کی مدد کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں سب سے اچھی چیز برج سور والوں کی اس ویک میں یہ دکھائی دیتی ہے کہ عام روٹین سے ہٹ کر اپنے میزاج میں مصبت آداد کو پیدا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں چہرے پر مسکراہت ہے اور دوسروں کے ساتھ پیار محبت سے پیش آنا دوسروں کا خیال رکھنا بڑوں کی خدمت کرنا گرین پیڈنٹس کے ساتھ رابطے میں رہنا اپنے والدین کی دعائیں لینا اور ایسے کچھ ٹارس والے افراد بھی ہوں گے جن کو کاروبار کی اکثر فکر رہتی ہے ان کی کچھ ذمہ داریوں کی وجہ سے ذہنی دباؤ تو خیر اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن ذمہ داریوں سے غافل نہیں ہے خواتین بہت زیادہ مصروف دکھائی دیتی ہیں اور اگر آپ میل ٹارس ہیں تو آپ بھی جناب کچھ اتنے زیادہ کم مصروف نہیں ہیں آپ کا بھی دل کرے گا کہ اب ہم گھر سے کئی باہر نکلیں دور جائیں سیرو تفریقہ پلان پروگرام بھی آپ کا بن سکتا ہے دوستوں پہ اتنا زیادہ اہنسار نہیں ہے زیادہ تر توجہ فیملی کی طرف ہی رہے گی اور اچھی چیز یہ ہے کہ کامیابیاں اس ویک میں آپ کو ضرور ملے گی کہ اگر آپ کی کسی سے کوئی ملاقات ہے میٹنگ ہے نوکری کے حوالے سے کریئر کے حوالے سے یا فیملی میں موجود کسی سے کوئی رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں شادی کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے بھی بہتر پیشرف دکھائی دیتی ہے فانیچلی طور کے اوپر اس ویک میں کچھ اتنی زیادہ بہتری تو خیر نہیں ہے لیکن پھر بھی اتنا زیادہ دباؤ بھی دیکھنے میں نہیں آرہا کہ جتنی ضرورت ہے اتنا پیسہ ضرور آپ لوگوں کے پاس موجود رہے گا صحت پہلے کی نسبت بہت اچھی ہے ہشاش پشاش دکھائی دیتے ہیں بلکہ کچھ زیادہ ہی ضرور سے زیادہ سوتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں کہ نیند کچھ زیادہ اس ویک میں آپ لوگ لیں گے اس سے آپ لوگوں کو سکون بھی ملے گا اور اگر آپ کو تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے تو بروقت اپنی نیند کو پورا کرنا یہ بھی آپ لوگ کے لیے ضروری ہے لیکن کچھ ایسی آداد آپ کے ساتھ منسلک ہو چکی ہیں جو آپ کی زندگی سے دور نہیں جا رہی ہیں خاص طور پر جو لوگ ڈاؤن کے دیز تھے اس کے اندر آپ لوگوں کے اندر ایک ایسی چیز شامل ہوئی ہے جس کا تعلق ہے کہ موڈی بہت زیادہ ہو گئے ہیں کئی دفعہ ہسنے کو دل کرے گا کئی دفعہ رونے کو دل کرے گا اور کئی دفعہ یہ بھی ہوگا کہ سامنے پانی کا گلاس موجود ہے اور خود نہیں پکڑیں گے انتظار کریں گے کہ کوئی آئے اور ہمیں آکے یہ پانی کا گلاس جو ہے پکڑا دے تو جناب اتنی سستی جو ہے وہ اچھی نہیں ہے ہزبنڈ وائف کا ریلیشن الحمدللہ اس ویک میں بہتر دکھائی دیتا ہے اور ہزبنڈ کے ساتھ خیر اتنی زیادہ گفتگو نہیں رہے گی ہو سکتا ہے کہ آپ کا لائف پارٹنر اپنی مصروف زندگی کی وجہ سے آپ پر زیادہ توجہ نہ دے لیکن آپ کے چہرے کے اوپر کسی بھی حالے سے کوئی تنقیدی تاثرات یا جملے زباب پر نہیں ہیں اور آپ پورا موقع دیں گے کہ ہمارے گھر کا محول کسی بھی وجہ سے خراب نہ ہو پرسکون ہو بلکہ ایسے ٹارس والے افراد جو کسی وجہ سے جدائی اختیار کر کے بیٹھے تھے آپ کی زندگی بھی دوبارہ سے ہری بھری ہو سکتی ہے خوشکوار ہو سکتی ہے نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو اس ویک میں اچھے سٹارس کی پوزیشن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اولاد کی توجہ اولاد کے اوپر ٹائم لگانا اور اپنی مصروفیات کو بچوں کی خاطر ترک کر دینا یہ بھی اس ویک میں آپ کا خاصہ رہے گا والدین کے ساتھ بھی خوشکوار محول میں اس ویک کو گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یابدی اس کو آپ ایٹی سکس ٹائمز پڑھ سکتے ہیں اول آخر چودہ چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ پرندوں کو دانہ ڈالنا باجرہ ڈالنا یا کوئی بھی برڈ فوڈ پرندوں کو ڈالنا اس ویک میں آپ لوگ کا بہترین صدقہ ہے آئیے بات کرتے ہیں برج جوزہ جمنائی کی برج جوزہ جمنائی چوبیس مہی سے لے کر تیس مہی تک یہ ویک آپ لوگ کیسا گزاریں گے سکرین پر اس وقت ذائچہ آپ لوگ ملائزہ فرما رہے ہیں اور اسٹاس کی پوزیشن جناب تھوڑی سی تشویشناک ہے آپ لوگوں کے لیے جناب عید کی خوشیاں ہیں اور آپ کے چہرے کے اوپر کچھ ایسے تاثرات ہیں کہ شاید لگتا ہے کہ آپ اکیلے ہیں آپ کو کسی کے ساتھ کی سہارے کی ضرورت ہے یا آپ لوگوں سے خوش نہیں ہیں وہ لوگ جو آپ کے بہت قریب ہیں ان کا تعلق اس طرح سے آپ کے ساتھ ہو جانا کہ آپ کو تنہائی کا احساس ہونا یہ تھوڑا سا فکرمندی کی نشاندہی کرتا ہے آپ ایک چیز ضرور چیک کیجئے گا کہ آپ اپنے گھر میں دفتر میں کام میں کہیں بھی آپ موجود ہوتے ہیں کہیں آپ سے کوئی غفلت تو نہیں ہو گئی کسی کے ساتھ تعلق جوڑتے وقت یا کسی کے ساتھ وقت گزارتے وقت آپ نے شاید ان کو اس وقت ٹائم نہیں دیا تو ان کی طرف سے بھی اب ایسی ہی سیچویشن ہے کہ آپ تھوڑے فکرمند دکھائی دیتے ہیں اس ویک میں اپنے اختلافات کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ ویک بہت اچھا ہے دل میں کوئی بات مت رکھیے گا اگر کسی کے حوالے سے کوئی شکوک و شبہات ہیں آپ کسی کے حوالے سے خفا ہے کسی سے آپ کو کسی کی کوئی بات ناگوار گزرتی ہے اس کا اظہار ضرور کیجئے گا لیکن اچھے الفاظ میں کہ تعلق آپ کا خراب نہ ہو اور شاید یہی بات ہے کہ اس کو کر دینے سے آپ کے دل کا غبار وہ تھوڑا سا کم ہو جائے گا خاص طور پر خواتین جوزہ جو ہیں ان کو میں یہ کہوں گا کہ اپنے دل میں کسی بھی قسم کی کوئی بات رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اپنی صحت اپنی طبیعت کو آپ نے خراب نہیں کرنا اپنی نیند آپ نے ڈسٹرب نہیں کرنی کسی کی وجہ سے اپنے آپ کو پریشان نہیں رکھنا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو شخص آپ کے سامنے ہیں چاہے وہ آپ کا خواند ہے آپ کی وائف ہے آپ کے بچے ہیں آپ کے رشتہ دار ہیں یا دوست ہیں وہ اپنی ہی کسی مصروفیت کی وجہ سے فکر مند ہوں پریشان ہوں یا ان کے ذہن میں کوئی ایسی چیز چل رہی ہو لیکن جب وہ آپ کے ساتھ موجود ہوں اور ان کا رویہ اس طرح کا ہو کہ آپ کو لگے کہ شاید ان کا موڈ ٹھیک نہیں ہے تو یہ مت سوچئے گا کہ آپ کی وجہ سے وہ پریشان ہیں یا آپ نے ان کا موڈ آف کیا ہے اگر کبھی آپ کو ایسا محسوس ہو تو آپ ان سے ضرور پوچھیں کہ آخر بات کیا ہے کہیں پہ کسی کو کوئی مدد کی آپ کے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے آپ کے پیار کے دو بیٹھے بھول ہی کافی ہوتے ہیں جہمنائی والوں کی اچھی بات ہے کہ آپ ایک اچھے ایڈوائزر بھی ہوتے ہیں دوسروں کو اچھا مشورہ اچھی صلاح بھی دیتے ہیں لیکن اس ویک میں آپ کو بھی ضرورت پڑے گی دوسروں کے ساتھ کی سہارے کی اور اچھی مشاورت کی فیملی والوں کے ساتھ کسی بھی بات پہ علجنے کی کوشش مت کیجے گا ورنہ یہ اختلاف بڑھتا چلا جائے گا کم نہیں ہوگا اور جب لائف پارٹنر کی بات کریں تو شریک حیات کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو بہتر رکھیے گا خاموش رہیے گا کوئی بھی ایسا جملہ مزاک میں بھی نہیں کرنا جو چیز ان کو پسند نہ ہو صحت الحمدللہ اس ویک میں آپ کی بہتر ہے لیکن نیند تھوڑی سی ڈسٹرب رہے گی نیند کی طرف سے فکرمندی دکھائی دیتی ہے فانانچل پوزیشن بھی کچھ اتنی زیادہ بہتر نہیں ہے اخراجات میں اضافہ ہونا بھی آپ کے لیے فکرمندی جو ہے پیدا کر سکتا ہے آپ کے ذہن میں تو اگر ہر چیز کو آپ ترتیب کے ساتھ پلان کرتے ہوئے گزاریں تو میرا نہیں خیال کہ فانانچلی طور پر بھی آپ کو زیادہ فکرمند ہونے کی ضرورت ہے اور بغیر سوچے سمجھے جذبات میں آ کر پیسے کا بے درے کے استعمال آپ کے لیے اس ویک میں پریشانیاں پیدا کر سکتا ہے تو سوچ سمجھ کر ضرور خرچ کیجئے گا اور اولاد کی تربیت پر بھی توجہ دیں کہ آپ کے بچے آپ کی توجہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا حلیمو اس کو آپ نے پڑھنا ہے ایٹی ایٹ ٹائمز اول آخر چودہ چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ اور کالی چیز کا صدقہ اس ویک میں اپنا ضرور نکالیے گا آئیے بڑھتے ہیں برجہ سرطان کینسر کی جانب برجہ سرطان کینسر چوبیس مہی سے لے کر تیس مہی تک یہ ویک آپ لوگ کا کیسا رہے گا سکرین پر زائچہ اس وقت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں زائچہ میں سٹراز کی پوزیشن اگر میں دیکھوں تو قدر بہتر ہے آپ لوگ کے لیے عید کی چھٹیاں ہیں عید کا تہوار ہے اس کے اندر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا دل کرے گا کہ ہم دنیا کی چہل پہل دیکھیں دنیا کی رانک دیکھیں گھر میں رہ کر دل بے سکون محسوس کریں گے تو آپ فوری طور کے اوپر کوشش کریں گے کہ ہم کسی نہ کسی طرح فوری طور پر اپنے دوستوں میں چلے جائیں دوستوں کے ساتھ اپنی باتیں کریں دل کی باتیں کریں بلکہ وہ لوگ جو آپ کے رازنا ہیں آپ جن سے مشورہ کرتے ہیں مشاورت کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کا وقت زیادہ گزرے گا اس ویک میں گفتگو آپ کی شخصیت میں رہے گی کہ آپ زیادہ بھولنا اپنے دل کی باتیں کر کے اپنے آپ کو ہلکا پلکا محسوس کرنا جن کے دوست نہیں ہوتے وہ کیا کریں گے جن کے دوست نہیں ہیں تو میں ان کے لیے یہ دیکھتا ہوں کہ اپنے گھر کی کھڑکی میں کھڑے ہو کر یا اپنے گھر کے ٹائرس میں کھڑے ہو کر چت پہ کھڑے ہو کر اپنی گلی محلے میں ادھر ادھر تانک جھاک کرنا اور دیکھنا کہ کون کیا کر رہا ہے اور کس کی زندگی میں کیا چل رہا ہے اور کئی کئی دیر اپنے گھر کی کھڑکی میں کھڑے ہو کر اپنی گلی میں کبھی لیفٹ کبھی رائٹ دیکھنا کہ کون آ رہا ہے اور کون جا رہا ہے پھر کچھ ایسے بھی کینسیرینز ہوں گے کہ جو واتس ایپ سوشل میڈیا کا استعمال بھی زیادہ رکھیں گے اور اس میں بھی یہ چک کریں گے کہ آخر ہمارے دوست کیا کر رہے ہیں کس کا تعلق کس کے ساتھ چل رہا ہے کس کا ریلیشن کس کے ساتھ ہے کچھ تھوڑی سی گوسپ بھی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ایکٹیویٹیز آپ کی اس طرح کی رہے گی کہ چھٹکلے ایک دوسرے کے ساتھ کرنا ہسی مزاک بھی اس ویک میں آپ کی زندگی کا خاصہ رہے گا بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہیں کہ پڑو کا پیار اور چھوٹو سے ہمدردی لیتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اپنی فیملی کو اکٹھا کر کے ایک ساتھ چلتے ہوئے اس ویک میں دکھائی دیتے ہیں فنانچلی طور پہ کسی دوست سے کسی ہمدرد سے آپ کو مدد مل سکتی ہے کہ فنانچلی طور کے اوپر اگر آپ دشواری کا سامنے کر رہے تھے تو وقتی طور پہ ہوگا کہ بہت جلد آپ اس دشواری سے نکل جائیں گے لیکن کسی سے کسی بڑی رقم کا مطالبہ مت کیجئے گا اول تو وہ ملے گی نہیں اگر مل گئی تو آگے چل کے آپ کے لیے لوٹانا مشکل ہو جائے گا ہزبن وائف کا ریلیشن اس ویک میں بہت اچھا دکھائی دیتا ہے اور رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات بھی آپ کے بہتر دکھائی دیتے ہیں اور ہزبن وائف دونوں مل کر گھر کے محول کو بہتر اور پرسکون کرنے کی کوشش کریں گے البتہ جو کینسینین والدین ہیں بچوں کی طرف سے ذرا فکر بندی رہے گی بچوں کے اندر ایک دھم سے ضد کا آ جانا پریشان کرنا اور اپنی مرضی کرنا اور آپ کی بات کو نہ سننا تو اس وجہ سے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پہ خاص طور پہ توجہ دیں اپنا وقت جو ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ ضرور گزاریے گا فیملی والے اپنی پوری اعتاون اور سپورٹ جو ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ رکھیں گے کسی بھی قسم کی بزنس ایکٹیویٹی آپ کے لیے اس ویک میں کچھ اتنی زیادہ بینیفیشل نہیں ہے صحت کے معاملات اگر دیکھوں آپ کی صحت تو ٹھیک ہے لیکن آپ کا جو لائف پارٹنر ہے ان کی صحت کچھ تھوڑی سی خراب دکھائی دیتی ہے اور آپ لوگ بھی پانی کا استعمال زیادہ رکھا کریں اپنی زندگی میں اور اپنے لائف پارٹنر کا بھی روٹین چیک اپ جو ہے وہ آپ نے اس ویک میں لازمی کروانا ہے اگر نہیں کروائیں گے تو صحت کے معاملات تھوڑے سے بگڑ سکتے ہیں کیونکہ نظرِ بد کا شکار بھی ہوں گے تو عید کے دن کوئی زیادہ خوبصورت نظر مت آئیے گا اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا مالک اس کو آپ نے پڑھنا ہے نوے دفعہ اول آخر چودہ چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ اور کالی چیزوں کا صدقہ اس ویک میں اپنا ضرور دیجئے گا بڑھتے ہیں برجہ اصد لیو کی جانب برجہ اصد لیو چوبیس مہی سے لے کر تیس مہی تک یہ ویک آپ لوگ کے لیے کیسا رہے گا سکرین پر اس وقت زائچہ جو ہے وہ آپ ملحظہ فرما رہے ہیں اس زائچے میں جناب سراس کی پوزیشن اچھی بھی ہے اور تھوڑی سی احتیاط بھی اس ویک میں آپ نے کرنی ہے سب سے پہلے تو اگر آپ کا مزاج دیکھوں تو کافی زیادہ پر امید ہشاش پشاش جوش ولولا اور کنفیوجن کا شکار نظر نہیں آتے ذمہ دار دکھائی دیتے ہیں جو بھی ذمہ داریاں آپ کے کاندوں پر ہیں ان کو بڑے احسن طریقے کے ساتھ انجام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں چاہے بزنس کے معاملات ہوں چاہے فیملی کے معاملات ہیں چاہے اپنی ذات کو لے کر اپنے کریئر مستقبل کے حوالے سے کوئی اہم فیصلہ ہے جو آپ لوگوں نے کرنا ہے یا شادی کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے تو ہر لحاظ سے آپ کا مزاج کنفیوز دکھائی نہیں دیتا اگر آپ کسی سے اپنی دل کی بات کرنا چاہتے ہیں اپنے والدین کو کسی چیز پر راضی کرنا چاہتے ہیں اپنے لف پارٹنر کو یا اپنے محبوب کو آپ پروپوس کرنا چاہتے ہیں محبت کا شادی کا پیغام بھیجوانا چاہتے ہیں تو اس ویک میں آپ کے لیے آسانیاں رہیں گی وہ اصد والے افراد جن کو یہ شوق ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی پرائز بانڈ نکل آئے ہی ہیں اس ویک میں پیسے جاتے ہوئے نظر آرہے ہیں آتے ہوئے بلکل بھی نظر نہیں آرہے تو کسی بھی قسم کی انعامی سکیم میں آپ نے دنیا میں کہیں بھی موجود ہیں آپ نے حصہ نہیں لینا ادھروائز نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے وہ برج اصد والے جو اپنے گھر کی شفٹنگ تبادلہ کرنا چاہ رہے ہیں آپ لوگ کے لیے بھی آسانیاں زیادہ ہوگا لیکن ویسے آپ کے جو فینانسز ہیں یا سیونگ ہیں وہ اقدر بہتر ہیں وہ کنٹرول میں دکھائی دیتی ہیں لیکن خرچہ پھر بھی ضرورت سے زیادہ آپ کو کرنا پڑے گا لیکن جذبات میں آ کر غصے میں آ کر کسی کو بھی آپ نے اپنے پیسے کی جو نمائش ہوتی ہے خاص طور پر وہ آپ نے اس ویک میں نہیں کرنی ورنہ بہت بری نظر آپ کو لگے گی کامیابیاں آپ کو مل سکتی ہیں لیکن تب ملے گی جن کے ساتھ مل کر آپ کام کرتے ہیں چاہے آپ کے جو بزنس پارٹنر ہیں شراکدار ہیں بلکہ وہ جو شادی شدہ ہیں آپ کے لائف پارٹنر کی وجہ سے آپ کے کام بہت زیادہ آسان ہو سکتے ہیں اپنے شریک حیات کے ساتھ اپنے تعلق کو بہتر رکھئے گا ویسے تو اس ویک میں بہتر ہی دکھائی دیتے ہیں لیکن اپنی زد یا انا کی خاطر آپ نے اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ کسی بھی بات کے اوپر بحث میں علچنا نہیں ہے دوستوں کے ساتھ کچھ اتنا زیادہ بہتر وقت نہیں گزرے گا دوستوں کی طرف ویسے بھی توجہ آپ لوگوں کی اس ویک میں اتنی زیادہ نہیں ہے بیرون ملک رہنے والے خاص طور پہ جو برجہ صد والے افراد ہیں آپ اپنے کاروبار میں مزید اگر انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں آن لین ٹریڈنگ ہو آن لین بزنس ہو اس میں آپ کو فائدہ بالکل ملے گا بچوں کی طرف سے فکر مندی رہے گی بچے آپ کو پریشان کر سکتے ہیں بچوں کی صحت پہ بھی بہت زیادہ توجہ دینی ہے کہ بچے کسی بیماری میں مبتلا ہوں گے جس سے آپ کی روز مرہ کی روٹین ڈسٹرب ہوگی تو اپنے کام کو اپنے سائٹ پہ رکھ کے اپنے بچوں پہ خاص طور پہ ضرور توجہ دینی ہے رشتہ داروں کے ساتھ میل ملاقات رہے گی لیکن آوائیڈ کیجئے گا زیادہ دیر رشتہ داروں کے ساتھ وقت گزارنا کچھ اتنا زیادہ اچھا اور بہتر نہیں ہوگا آپ کے کچھ ایسے الفاظ آپ سے آدھا ہو جائیں گے جس کی وجہ سے آپ کی فیملی آپ سے ناراض ہو سکتی ہے اور اگر کوئی ویراستی معاملہ ہے زمین جائداد پروپٹی کا کوئی بھٹوارے کا سلسلہ ہے ایسی پنچائج سے یا ایسے جرگے سے یا ایسی میٹنگ سے آپ نے اجتناب کرنا ہے کہ اس کا اپنے حصہ نہیں بننا کیونکہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے اگنس جائیں گی اور آپ کی فیور میں کچھ بھی جاتا ہوا دکھائی نہیں دیتا لیکن ایک چیز اچھی ہے کہ اپنے اندر موجود کسی بھی حوالے سے کوئی مصبت آداد اس میں آپ کو فائدہ بینیفٹ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا عزیز ہو نائنٹی فور ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے اول آخر چودہ چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ اور پرندوں کو دانہ ڈالنا بادرہ ڈالنا پانی ڈالنا یہ آپ کا صدقہ اس وی کا بنتا ہے اللہ تعالیٰ کا نام آپ کو بتایا اس کو قصرت سے پڑھئے گا آئیے بات کرتے ہیں برج سملہ ورگو کی برج سملہ ورگو چوبیس مئی سے لے کر تیس مئی تک یہ ویک کیسا گزارنے والے ہیں سکرین کے اوپر زائچہ آپ ملائزہ فرما رہے ہیں زائچہ میں سٹارز کی پوزیشن الحمدللہ بہت اچھی ہے سارے سارے سٹارز اگر میں دیکھوں تو اس ویک میں بہت ساری چیزیں آپ کی فیور میں جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں اور عید کی رونکیں بھی ہیں عید کے دن ہیں خوشی کا تہوار ہے رمضان کے بعد عید کی خوشی ویسے ہی بہت زیادہ لیکن اس عید پہ آپ کو موقع نہیں ملے گا کام کرنے کا حال بتا گھر کے کام ضرور کرتے رہیں گے کسی کو کھانا دینا ہے برتند ہونے ہیں گھر کی صفائی سترائی ہے گھر کی تزین و آرائش ہے یہ ضرور آپ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کسی بڑے بزرگ کے کپڑے اس طریق کر دی گھر کا کوئی موٹر خراب ہے یہ چیزیں چیک کر لی تو اس چیز میں بہرحال آپ لوگ پیش پیش دکھائی دیتے ہیں جو کہ بہت اچھی بات ہے کہ گھرے لو امور میں دلچسپی رہنا اپنی گاڑی کو بار بار صاف کرنا اپنی بائیک ہم اس پہ بیٹھے اور کہیں دور کسی سفر پر نکل جائیں تو یہ بھی اس ویک میں آپ لوگ کا خاصہ رہ سکتا ہے بلکہ آپ لوگ کی ترجیح یہی ہوگی کہ ہم بجائے اس کے اپنی فیملی کو یا دوستوں کے ساتھ جائیں ہم اکیلے ہی چلے جائیں اور کئی گھنٹے جو ہے گاڑی چلاتے رہے اور ہمیں کوئی نہ پوچھے کہ آپ کہاں سے آئے ہیں کیا کر رہے ہیں موسیقی سننا غزل سننا کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنے مذہب سے قریب ہوتے ہیں سوفیانہ کلام سننا ناتے سننا پھر اس کے بعد جناب قرآن پاک کی تلاوت کے نالج کو دیکھنا یا دنیا میں اور کیا کیا مسٹیریس قسم کی چیزیں چل رہی ہیں ان کے بارے میں جاننا برمودہ ٹرائنگل کیا ہوتا ہے اور یہ ساری چیزیں آپ کی شخصیت کا خاصہ اس ویک میں ہو سکتی ہے سٹوڈنٹس کے لیے ایک اچھی خبر نہیں ہے کہ آپ کو شاید عید کی چھٹیوں میں بھی اپنی پڑھائی پہ تھوڑی سی توجہ دینی پڑے بلکہ زیادہ توجہ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ تعلیمی قابلیت کو امپروف کر رہے ہیں اپنی چیزوں کو دوسروں کے ساتھ مل بانٹ کر شیئر کر کر استعمال کرنا آپ لوگوں کی کامیابی کی زمانت بنے گا جس بھی کام میں دلچسپی لیں گے اس میں فائدہ ضرور ملے گا ان لوگوں کے لیے یہ ویک بہت اچھا ہے جو امیگریشن یا ویزے کے حصول کے لیے بڑے عرصے سے کوشش کر رہے ہیں بیرون ملک میں موجود ہیں اور جو جو لیگل میٹرز ہیں اس میں کسی نہ کسی وجہ سے کوئی تاخیر تھی تو اس میں اچھی پیش رفت دکھائی دیتی ہے نوکری پیش افراد کے لیے تو بڑا ریلیکس ویک ہوگا لیکن وہ لوگ جو نوکری کے حصول کے لیے فکر مند ہیں کہ بغیر کوشش کے بغیر ایفرٹ کے آپ کو کہیں سے بھی کوئی اچھی آفر آ سکتی ہے محبت کے معاملات بھی اگر دیکھیں تو اس ویک میں کچھ ملے جلے رہیں گے محبوب کے ساتھ طویل گفتگو رہ سکتی ہے محبوب کا ساتھ رہ سکتا ہے ایسے افراد جن کی شادی نہیں ہوئی شادی کے صحت پہ بس تھوڑی سی توجہ آپ نے اس ویک میں لازمی دینی ہے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا عدل اس کو آپ نے 104 دفعہ پڑھنا ہے ون zero فور ٹائمز اول آخر چودہ چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ اور سرک رنگ کی چیزوں کا صدقہ اپنا اس برجہ میزان لبرا کی بات کرتے ہیں 24 مئی سے لے کر 30 مئی تک زائچہ اس وقت سکرین پہ آپ ملاحظہ فرمار رہے ہیں جناب میزان والوں کے ساتھ میری بہت ساری ہمدردیاں بھی ہیں پیار بھی ہے اور آپ لوگوں سے جناب مجھے بہت زیادہ محبت بھی ہے اور ہفتہ آپ لوگوں کے لیے تھوڑا سا احتیاط طلب ہے میری آپ لوگ کے لیے یہ ایڈوائز ہوگی کہ اس ویک میں عید کی چھٹیاں بھی ہیں عید کی خوشیاں بھی ہیں کسی بھی ایسے کام میں علجنی کی کوشش مت کیجئے گا جو آپ کی سمجھ سے بالاتر ہے اور آپ کی سمجھ میں نہیں کسی بھی نئے تجربے کو اپنانا نیا ایکسپیرمنٹ کرنا چاہے وہ آپ کا کام ہو کاروبار ہو کوئی تعلق ہے رشتہ دار ہے یا جو بھی ہیں اس ویک میں آپ نے کسی کے ساتھ بھی نہ تو زیادہ توقع جوڑ کے رکھنی ہے اور نہ ہی کسی کے لیے ذہنی کیفیت پریشانی ناؤمیدی کا شکار دکھائی دیتی ہے اور توجہ کسی ایک طرف ہونے کے باوجود بھی کام مکمل نہ ہونا ادھورے چھوڑ دینا یا بہتر انداز میں نہ کرنا یہ بھی آپ لوگ کے لیے بڑی فکر مندی ثابت ہو سکتی ہے تو اسی لیے میرا آپ لوگ کو سب سے پہلا مشورہ یہی ہے کہ کسی بھاری کام میں علجنے کی ضرورت نہیں ہے اپنی زندگی کو اپنے لیے آسان کیجئے لوگوں کے ساتھ اپنے تعلق کو خوشکوار کیجئے اور کسی کے ساتھ علجنے یا بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس ویک میں جس چیز کی آپ خواہش رکھیں گے کرنے کی تو شاید وہ اس انداز میں نہ ہو جس انداز میں آپ چاہتے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ پیار محبت کے دو میٹھے بھول بھی آپ لوگوں کے ساتھ نہ شیئر کریں اسے بھی آپ لوگ کا دل ٹوٹ سکتا ہے ڈسار ہو سکتے موجود جتنے بھی ممبر ہیں ان کے ساتھ آپ کا تعلق بہتر دکھائی دیتا ہے شریک حیات کے ساتھ آپ کا تعلق بہتر رہے گا بلکہ جو آپ شراکت دار ہیں وہ بھی آپ کی مدد کرنے کی کوشش کریں گے لیکن خود سے انڈیپینڈنٹ ہی آپ نے کوئی کام اس کو نہیں اپنانا بہتر ہے چیزیں آپ دوسروں پہ ہی منتقل رکھیں بلکہ آپ نے بزار سے کوئی چیز خریدنی بھی ہے تو خود جانے سے بہتر ہے کہ آپ کسی اور کو بھیج کر اپنی چیز مانگوا لے فیننانشلی طور کے اوپر یہ ویک آپ لوگوں کے لئے بہتر ہے کہ فیننانشلی طور کے اوپر اس ویک میں کچھ اتنی زیادہ فکر مندی دکھائی نہیں دیتی ہے ویراستی معاملات کہ گھر کے اندر ہوتا یہ ہے کہ کسی نہ کسی وجہ سے کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے گھر کا محول عجیب ہو جاتا ہے آپس میں دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے دائری سی بات ہے کمپیٹی بلیٹی کلاشز ذہنی ہمہہنگی نہ ہونا اس وجہ سے کلاشز پیدا ہو جاتے ہیں پھر زمین جائدات پروپرٹی کاروبار کا بٹوارہ اس قسم کے مسئلے مسائل یہ اس ویک میں آپ لوگ کے سامنے آئیں گے تو بہتر ہے کہ آپ کسی بھی ایسی بھی آ سکتا ہے تو آپ نے بہت زیادہ احتیاط رکھنی ہے اور ایسے میزان والے افراد جن کو ہڈیوں سے ریلیٹڈ کوئی تکلیف رہتی ہے درد رہتی ہے آپ نے بھی تھوڑا سا خیال رکھنا ہے اگر کسی ضروری سفر پہ جانے سے پہلے اپنا صدقہ خیرات ضرور گھر سے دیکھ کر نکلیں پھر اب اس میں آزم بھی میں بتاتا ہوں آپ لوگ کو اس ویک میں کیا آپ لوگ نے پڑھنا ہے والدین کے ساتھ اپنے تعلق کو بہتر رکھئے گا وہ آپ کے لئے بہت ضروری ہے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا حق اس برجی اقرب سکورپیو چوبیس مہی سے لے کر تیس مہی تک یہ ویک آپ لوگ کے لئے کیسا رہے گا سکورپینز کے لئے جناب یہ ویک بہت اچھا ہے لیکن ایک چیز میں پہلے بتا دوں جو سب سے زیادہ حتیات طلب ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک تو کھانے پینے کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ مرغن گزاؤں کا استعمال تیز مسالے والے جو کھانے پینے ہیں وہ آپ کے لئے نقصان دے ہو سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی آنکھیں جو ہیں آنکھ کا انفیکشن سر کا درد یہ بھی آپ کو تنگ کر سکتا ہے تو ان چیزوں میں تھوڑا سا احتیاط کیجئے گا باقی اگر اس ویک کو میں دیکھوں تو الحمدللہ آپ لوگ کے لئے بہت اچھا ہے ٹریول سفر دکھائی دیتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ لوگ گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں سہر و تفریق بھی بن سکتا ہے لیکن زیادہ تر ٹریول کسی ضروری کام سے ہوگا کہ کسی کو ملنا ہے کسی کو ملنے کے لئے جا رہے ہیں تو کسی نہ کسی کام کی وجہ سے ہی آپ لوگ کا ٹریول سفر جو ہے دکھائی دیتا ہے عید کی خوشیوں میں ایک چیز کا آپ نے زیادہ خیال رکھنا ہے کہ اپنے لائف پارٹنر کو ایک چیز آپ نے یہ سمجھانی ہے کہ ان کی کسی بھی ایسی حرکت کی وجہ سے آپ کے گھر کا محول یا رشتے داروں کا یا سسرال کے ساتھ جو تعلق ہے وہ خراب نہ ہونے پائے پہلے سے ہی آپ نے ان کو آگاہ کر رشتے ہوتے ہیں جس میں احتیاط کے ساتھ انسان کو چلنا پڑتا ہے اور کوشش کریں کہ اگر پہلے سے ہی ان کو ان چیزوں سے کنٹرول رکھیں تو معاملات اتنے زیادہ نہیں بگڑیں گے اس کے لیے ان کو اپنے اعتماد میں لینا بہت زیادہ ضروری ہے اور اگر چھوڑ کر اور خود آپ نے خاموش رہنا ہے کہ خود بڑا بن کر بیچ میں اگدم سے نہیں کھو جانا کہ کون سے یہ کون غلط ہے یہ فیصلہ آپ نے نہیں کرنا فیلحال وقتی جو حالات ہیں ان کو آپ نے ایسٹیس چھوڑ کر آنے والے دنوں میں اس ویک کے اختتام تک ساری چیزیں خیر کنٹرول میں آ جائیں گی پھر اچھی چیز اس ویک میں یہ دکھائی دیتی ہے کہ بڑے بزرگوں کی مشاورت رہے گی بڑے بزرگوں کی طرف سے ہمدردی پیار فائدہ بینفٹ ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے فانانچلی طور کے اوپر یہ ویک آپ لوگوں کے لئے بہتر رہے گا اگر آپ لوگوں کا سفر ہوتا ہے یا ٹرائول ہوتا ہے تو یوں سمجھ لیں کہ سفر وسیلہ سفر ثابت ہوگا کہ اس وجہ سے حضرت کرنے سے سفر کرنے سے آپ کا جو رزق ہے اس میں برکت دکھائی دیتی ہے بچوں کی وجہ سے کچھ محنت زیادہ کرنی پڑے گی اور ان کی طرف توجہ بھی اس ویک میں دکھائی دیتی ہے محبت کرنے والے جتنے سکورپینز ہیں آپ اس ویک میں اگر اپنے محبوب کو اپنا لائف پارٹنر یا شادی کا پیغام دینا چاہتے ہیں اس میں آسانی ہے آپ کی فیملی بھی آپ کا ساتھ دینے کیلئے تیار ہے اگر طویل مدد سے وہ بزد ہیں کہ ہم نے آپ کی بات نہیں ماننی اس ویک میں کچھ حد تک ان کی طرف سے چیزیں تھوڑی سی ریلیکس دکھائی دیتی ہیں کاروباری افراد کو میں یہ کہوں گا کہ اس ویک میں زیادہ توجہ اپنے گھریلو امور دیں کیونکہ کاروبار کی طرف سے کوئی اتنا زیادہ بینفیڈ فائدہ ملتا ہوا دکھائی نہیں دیتا چیزوں کو نوٹ ڈاؤن کرتے ہوئے ترتیب میں اپنی ڈائیری میں نوٹ کرتے ہوئے آگے آپ اس کو پینڈنگ کر دیں تو زیادہ بہتر ہیں دوستوں کے ساتھ بھی کچھ اتنا زیادہ خوش گوار محول میں آپ کی ملاقات نہیں ہوں گی اس میں بھی تھوڑا سا آپ نے احتیاط کرنی ہے اللہ اللہ کا ایک نام ہے یا علی اس کو آپ نے 110 دفعہ پڑھنا ہے اول آخر 14 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ اور سب زرنگ کی چیزوں برجکوز سیجٹیریس 24 مئی سے لے 30 مئی تک یہ ویک کیسا رہے گا سکرین پہ اس وقت زائچہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں اور اس زائچے کے مطابق اگر میں دیکھوں تو بیشتر سٹارز جو ہیں وہ آپ کے فطرتی چھٹے گھر میں موجود ہیں تو برجکوز والوں کے لیے سب سے اہم چیز شروع میں جو احتیاطی تطبیر ہیں وہ میں پہلے بتا دوں کہ اس ویک میں کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ کوئی بھی ایسا کام آپ نے نہیں کرنا جو آپ کی سمجھ سے باہر ہے وہ ہی کام کریں جو آپ پہلے سے کرتے آرہے ہیں یا جن چیزوں آپ کو پریشان کرتا رہے گا سفر کرنے سے گریز کریں ضروری ہے تو سفر کریں لیکن بلا وجہ سیرو تفریقہ پلان بنانا گھومنا پھرنا یہ اس ویک میں آپ لوگ کے لئے بہتر نہیں ہے خرابی صحت کی وجہ سے بھی عید کی خوشیاں تھوڑی سی ماند پڑ سکتی ہیں تو عید کے دنوں میں اپنی خوشیوں کو دوبالہ کرنے کے لئے بہتر ہے کہ اپنی صحت پہ پہلے سے توجہ دیجئے کسی بھی وجہ سے آپ نے اپنی صحت کو خراب نہیں ہونے دینا اگر آپ ہلکا پھلکا بھی بخار محسوس کرتے ہیں تو فوری طور پہ اپنے حفاظت کیجئے گا آپ کا ضروری سامان مس پلیس ہو سکتا ہے چوری ہو سکتا ہے گم سکتا ہے آپ کے جو ملازم ہیں وہ آپ کے لئے پریشانی پیدا کر سکتے ہیں ملازم کے اوپر بہت زیادہ ٹرسٹ کرنا اندھا اعتماد کرنا یہ بھی آپ لوگ کے لئے کیونکہ اس ویک میں کوئی اپریسیشن دکھائی نہیں دیتی البتہ اس ویک میں اچھی بات یہ ہے کہ آپ کی رشتہ داروں کے ساتھ ملاقات رہیں گی گپ شبی رہے گی گفتگو بہت زیادہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ اتنی کہ اللہ کی پناہ آپ کو چپ کرانا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا اپنی زندگی میں ایسی چیزوں کو شامل کر لینا جن کا وجود نہیں ہے کہ مستقبل کے بارے میں سوچ سوچ کر خوش ہونا اچھی بات ہے خوش ہو لیکن حقیقت پر مبنی بات ضرور کیجئے گا کہ دوسروں تک بھی جو بات پہنچ جاتے کروا سکتے ہیں تاکہ بعد میں آپ کو یہ نہ کہ آپ کی وجہ سے ہمارے تعلق میں خرابی پیدا ہوئی ہے محبت کرنے والے افراد ابھی محنت کریں محنت کے بعد آپ کو محبت کے معاملات میں کامیابی ملے جہاں تک ہزبن وائف کا ریلیشن ہے تو وہ بھی اس ویک میں کرنا خاموش رہنا اگنور کرنا زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس ویک کے اقتطام میں آپ کا جو تعلق ہے وہ بہت زیادہ اچھا اور بہتر ہو جائے گا آپ کا لائف پارٹنر کسی بھی قسم کی فرمائش کرتا ہے اس کو پورا کرنا یہ سمجھ لیں آپ پہ واجب ہے وہ بغیر کسی تنقید کے یا چہرے پر کسی بل کو لائے بغیر آپ کو پورا کرنا یا پہ واجب ہے وہ آپ کو پورا کرنا پڑے گا اس ویک میں فنانشلی طور پر آپ کے سٹاز الحمدلللہ بہتر دکھائی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا باقی اس کو آپ نے 113 دفعہ پڑنا ہے اول آخر چودہ چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ اور سفید رنگ کی چیزوں کا صدقہ اس ویک میں اپنا ضرور دیجئے گا آئیے بڑھتے ہیں برج جدی کیپریکون کی جانب برج جدی کیپریکون 24 مئی سے لے کر 30 مئی تک یہ ویک آپ لوگ لی کیسا ماشاء بہت اچھے سٹارز کی پوزیشن ہے اور اس ویک کے اندر سب سے اچھی چیز کیپریکون کے اندر یہ دکھائی دیتی ہے کہ کچھ زیادہ ہی خوشکوار موڈ میں ہیں رومنٹک ہیں پیار محبت بانتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور محبت کی امید جوڑ کر بیٹے ہیں کہ کوئی آئے گا اور ہماری زندگی میں پیار دے گا محبت دے گا اور واقعی اس ویک میں ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ کسی محفل میں گیدرنگ میں یا سوشل میڈیا کے اوپر کوئی شخص آپ کی زندگی میں اچانک سے آ سکتا ہے جس سے آپ دل کی دھڑکنیں یا آپ کا موڈ بہتر ہو جائے گا اگر آپ پہلے سے ہی کسی سے پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں ان کے ساتھ آپ شادی کریں تو اپنی فیملی کو اس ویک میں آپ بتا سکتے ہیں آپ کی فیملی کی طرف سے کسی بھی قسم کی پریشانی جو ہے وہ آپ کو فیس نہیں کرنی پڑے گی ایون آپ کا اگر کوئی لائف پارٹنر بننا چاہتا ہے اس کی خواہش ہے اور بہت عرصے سے آپ اس کو اگنور کر رہے ہیں تو تھوڑا سا اس پہ نظر سانی ضرور کیجئے گا کہ آخر ان کا میزاج ان کا آپ کی فیملی کے ساتھ میزاج کیسا ہے اس سے بھی بہت ساری چیزیں آپ کو سمجھ نے کا موقع ملے گا سٹوڈنٹس کے لیے یہ ویک کچھ اتنا زیادہ بہتر نہیں ہے نارمل رہے گا ریلاکس رہے گا بلکہ پڑھائی پہ اتنی زیادہ توجہ بھی دکھائی نہیں دیتی لیکن فکر مندی ضرور رہے گی والدین سے تھوڑی سی ڈان ڈپڑ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ ہر وقت گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور پڑھائی پہ کوئی توجہ نہیں ہے کیپریکونز کے بارے میں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا میں جتنے بھی کیپریکونز ہیں وہ پڑھائی میں جتنے مرضی نکمے ہو جائیں لیکن جب اپنے کریئر میں آتے ہیں تو بہت زیادہ سکسیس فل رہتے ہیں بلکہ دنیا میں جتنے بڑے بڑے انڈسٹی لسٹ ہیں اور اس میں زیادہ تر لوگ کیپریکون ہی ہیں اور صرف یہ اپنا خیال نہیں رکھتے اپنے ساتھ جتنے لوگ منسلک ہوتے ہیں ان کا بھی خیال لگتے ہیں یہ ویک خلق خدا کی خدمت کرنے کا بھی ویک ہے دوسروں کے ساتھ اپنی چیزوں کو بانٹے ہوئے شیئر کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں روحانیت کا تصوف کا اگدم سے شوق آپ کے اندر بیدار ہونا اس ویک میں یہ علامت ہے کہ آپ کا مزاج مورج تبدیل ہو رہا ہے یہ ویک تبدیلیوں کا بھی ویک ہے اپنے مذہب کے بارے میں جان ماضی قدیم کی کتابوں کو دیکھنا ہسٹری کو ریسرچ کرنا یہ بھی اس ویک میں آپ کا خاصہ رہے گا کاروباری افراد کے لیے یہ ویک ایک بہتر ویک ہے کہ وہ لوگ کہ آپ کا اپنا مزاج جو بہت ایک طویل عرصے کے بعد نیکیٹیویٹی سے نکل کر پوزیٹیویٹی کی طرف جا رہا ہے اور اپنی چیزوں خود سے بہتر کرنا ہے وہ بھی بہتر کریں گے اگر زمین جہداد کی کوئی خرید و فروغت ہے اس سے آپ لوگوں کو بہت زیادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں چاہے وہ کسی بھی نویت کی ہے فانانچلی طور پر بھی ہے اس میں بھی دوستوں کے حرف سے فائدہ ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے صحت کے معاملات پہلے کی نظبت بہت اچھے ہیں بیماری زیادہ آپ کے اوپر نہ تو ہوئی ہے نہ غالب ہے آپ کی ویل پاور ارتگرد جتنے بھی افراد ہیں ان کی کوشش یہی ہوگی کہ آپ کے چلتے ہوئے کاموں کو ہم تھوڑا سا روکیں آپ کو پریشان کریں تنگ کریں حسد کرنے والے لوگ بھی آپ کے سامنے اگدم سے آسکتے ہیں اور آپ کو پتا چل جائے گا کہ کون آپ کے ساتھ بہتر ہے اور کون آپ کے ساتھ بہتر نہیں ہے اللہ اللہ کا ایک نام ہے یاد جامع اس کو 114 دفعہ 114 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے اول آخر 14 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ اور پیلے رنگ کی چیزوں کا صدقہ اس ویک میں اپنا ضرور دیجئے آئیے بڑھتے ہیں برجہ دلو ایکوئریس کی جانب برجہ دلو ایکوئریس 24 مئی سے لے کر 30 مئی تک آپ لوگ کیسا رہے گا سکرین پر ملحظہ فرما رہے ہیں اس ضائچے کے اندر سب سے پہلے تو وہ لوگ جن کو ہمیشہ ان کے سٹمک کا یا میدے کا مسئلہ رہتا ہے اور خاص طور پہ وہ لوگ جو ہارٹ پیشنٹ ہیں آپ نے اس ویک میں اپنا بہت زیادہ خیار رکھنا ہے کہ کسی بھی بجہ سے اپنے آپ کو بیمار نہیں ہونے دینا بیماریاں آپ کے اوپر حاوی ہوں گی تو ان بیماریوں کو آپ نے اپنے اوپر بلکل بھی حاوی نہیں ہونے دینا یورین انفیکشن کڈنی کا انفیکشن لیور کی پرابلم پورے جسم میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز آپ کو اس ویک میں صحت کے حالے سے فکر مند کرنے والی ہے اور نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو اپنے گھر میں رہ کر ریسٹ جو ہے وہ کرنا پڑے گا اپنی عید کی خوشیوں کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ کوئی بھی بھاری کام کوئی ایسا کام جو آپ جذباتی طور کے اوپر کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آوائیڈ کریں جلدبازی میں غصے میں آکر کسی کے ساتھ علجنا بحث کرنا اسے بھی آپ نے پرہیز کرنا ہے زیادہ تر وقت فیملی کے معاملات پہ گزرے گا فیملی کے امور میں دلچسپی رہے گی گھر کے کام پنڈنگ کام مکمل کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اولاد کی طرف سے جو فکرمندی تھی وہ بھی ختم ہوتی ہوئی نظر آتی اخراجات اگر میں دیکھوں تو وہ نہیں ہیں لیکن اگر بیمار ہو جاتے ہیں تو بیماری کی وجہ سے آپ کو پیسہ اپنی بیماری پر خرچ کرنا پڑے گا تو اس کے لئے آپ پہلے سے ہی کوئی سیفٹی پرکوشنز کرنا ضروری ہے کاروباری افراد جو ان چھوٹیوں میں بھی اپنے کام پہ توجہ دیتے ہیں جن کا آن لائن بزنس ہے وہ بھی اس ویک میں مصروف رہیں گے کاروبار کی وجہ سے اس ویک میں کوئی رکاوٹ نہیں خاص طور پہ جو چھوٹے کاروباری افراد ہوتے ہیں جن کا اتنا بڑا بزنس یا کاروبار نہیں ہے آپ لوگ کے لئے چیزیں بہتر ہیں کاروبار میں منافع فائدہ پروفٹ ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے خرید و فروغت کے اگر معاملات ہیں تو اس میں بھی آپ کو فائدہ رہے گا اپنے والدین سے بھی محبت پیار سمیٹ دکھائی دیتے ہیں اور اپنے والدین سے کوئی منافع فائدہ بھی اس ویک میں آپ لوگ کو مل سکتا ہے لائف پارٹنر آپ کا اس ویک میں مددگار بھی رہے گا ان کا تعاون بھی ہوگا اور شریک حیات کی وجہ سے آپ کے بہت سارے کام سلشتے ہوئے نظر آتے ہیں ماضی کی باتوں کو یاد کرنا ماضی میں کیے گئے کاموں سے اپنی زندگی کو بہتر انداز میں گزار نہ اور ماضی کی یاد وں کو یاد کر کر کے اپنی روح کو تسکین پہنچ جانا کہ ہم نے ماضی میں جو اچھے کام کیے تھے شاید انہی کا ہمیں صلح اور عجر مل رہا ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں بہت سارے لوگوں سے بہتر رکھا ہوا ہے کہ اس ویگ میں پوزیٹیو سوچیں آپ کے ذہن میں گردش کرتی رہیں گی آپ کو امید دلاتی رہیں گی کہ آپ پریشان مت ہو اور اپنی زندگی میں چیزوں کو پوزیٹیو انداز کے ساتھ دیکھیں کتابیں پڑھنا ہسٹری کے بارے میں نالج رکھنا جاننا دوسروں کی مدد کرنا دوستوں کے کام آنا لیکن دوستوں کی طرف سے اس ویگ میں معذرت کے ساتھ آپ لوگ کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے بلکہ آپ کے دوست آپ کے کام زیادہ ہی خراب کریں گے تو بہتر ہے کہ دوستوں سے اتنا ملیں بس سلام دعا کی حد تک تعلق رکھیں ضرور معلوم کیجئے گا کیونکہ اس میں چھپی ہے آپ کے مستقل کے حوالے سے کوئی بہت اہم اور بڑی بات اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا قوی اس کو 116 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے اول آخر چودہ چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ اور سبز رنگ کی چیزوں کا صدقہ اس ویک میں ضرور دیجئے گا آئیے بڑھتے ہیں برجہ ہوت پائیسیس کی جانب برجہ ہوت پائیسیس کے بارے میں بات کرتے ہیں 24 مئی سے لے کر 30 مئی تک یہ ویک آپ لوگ کے لئے کی سر آئے گا زائچہ اس وقت سکرین پہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں اور جانب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ویک میں سٹارز کی پوزیشن ماشاء اللہ اچھی ہے لیکن ایک چیز یہ ہے کہ آپ چاہے جتنا مرضی خوش ہو جائیں کہ عید کی چھٹیاں ہیں اور اب ہمیں ریلیکس کرنا پڑے گا بڑے مطمئن آپ کے چہرے کے اوپر تاثرات ہیں تو جناب اس ویک میں پہلی کے نسبت زیادہ ہی محنت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ کچھ ایسی باتیں جو فیملی کی باتیں ہوتی ہیں خاندانوں کی باتیں ہوتی ہیں آپس میں ساس بہو کی بہو بہن بھائیوں کی باتیں ہوتی ہیں والد اور اولاد کی باتیں ہوتی ہیں کہ ان باتوں پہ زیادہ گفتگو کرنا ادھر کی بات ادھر کرنا اس میں خیال رکھنا ہے کہ کسی بھی جو ہے سجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہے کہ کوئی غلط انفرمیشن جو ہے وہ اپنی فیملی میں روٹیٹ نہیں کرنی ہے کیونکہ اس ویک میں آپ کا دل بہن بھائیوں کے ساتھ بھی اس ویک میں میل ملاقات زیادہ دکھائی دیتی ہے اچھی بات یہ ہے کہ آپ اپنے خاندان اپنی فیملی میں موجود جو خرابیاں ہیں جن کے آپس میں لڑائی جھگڑے ہوئے ہیں ان کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے اور ماضی میں اپنے اوپر ہوئی زیادتیوں کو بھول کر آپ ان کے تعلق کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے جو کہ بہت اچھی بات ہے اس ویک میں ٹریول بھی نظر آتا ہے سفر کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور سفر کرنے سے آپ کے رزق روزگار میں بھی برکت رہے گی لیکن پیسو کے حوالے سے جناب کچھ اتنی اچھی انڈگیشن نہیں ہے کہ پیسے ضرورت سے زیادہ خرچ ہو سکتے ہیں سیونگ آپ کی ڈسٹرب ہوتی ہوئی نظر آتی ہے اور بلکہ آپ یہ گلا شکوا کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے سیونگ ہوتے ہمیں خرچ کرنے پڑ جاتے ہیں اور بڑی معصومانہ سی آپ کی چہرہ ہے اس کے تاثرات نظر آتے ہیں ایک چیز اچھی ہے کہ آپ کا اور آپ کے لائف پارٹنر کا آپس میں جو تعلق ہے وہ پہلی کے نسبت بہت زیادہ بہتر رہے گا اور ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اپنے لائف پارٹنر کی باتوں کے مانیے گا ضرور اپنی مرضی کرنے کی کوشش مت کیجئے گا ورنہ اپنے لئے بھی پریشانی پیدا کریں گے اور اپنے جیون ساتھی کے لئے بھی پریشانی پیدا کریں گے تو آپس میں ڈسکس کر کے گھر کے محول کو بہتر کرنے کی کوشش کیجئے گا کیونکہ آپ کے خاندان میں موجود فیملی میں موجود کچھ ایسے حسد کرنے والے افراد آپ کے تعلق میہ بیوی کے تعلق کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے تو بہتر ہے کہ یہ چیز آپ اپنے لائف پارٹنر کے اوپر چھوڑ دیں وہ جو بھی ڈسیجن لیتے ہیں آپ آنکھیں بند کر کے ان پر اعتماد کرتے ہوئے اس کو اپنائیں اور اس کو فالو کریں خرید و فروت کے حوالے سے یہ ویک بلکل بہتر اور اچھا نہیں ہے کاروباری افراد کے لیے یہ ویک کچھ اتنا زیادہ بہتر نہیں دکھائی دیتا بچوں کی طرف سے فکر مندی رہے گی بچوں کے ساتھ بھی زیادہ گفتگو اس ویک میں دکھائی دیتی ہے جہاں تک بات ہے بیرون ملک مکیم جتنے بھی افراد ہیں یا کوئی بیرون ملک جانا چاہتا ہے اس حوالے سے کچھ اچھی پیشرفت ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اور امیگریشن کے معاملات ہوں لیگل معاملات ہیں کو آپ نے پڑھنا ہے جناب 117 دفعہ 117 ٹائمز اول آخر 14 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ اور میٹھی چیز کا صدقہ اس ویک میں ضرور دیجئے گا ایکیو جم سٹونز کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے آپ اگر حاصل کرنا چاہتے ہے تو سکرین پہ دیئے گئے نمبر پہ کال کر آپ جم سٹونز اصلی اور مستند حاصل کر سکتے ہیں اور یہ بھی معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ کو کون کون سا نگینہ آپ کے ذائچے کے مطابق پہننا چاہیے میری طرف سے میری ٹیم کی جانب سے عید کی ڈھیر و خوشیاں آپ لوگ کو خود بہت مبارک ہو اپنا بہت سارا خیال رکھی گا اور ہمیں اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اللہ حافظ